ہلو دوستو تو پچھلے ولوگ میں آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ گئے تھے بدرنات وہاں تھی لمبا سفر کر کے بائی پر اور اس کے بعد اب ہم لوگ نکل رہے ہیں کتانات کے لیے جہاں پر ہم سب کو ڈیفینیٹلی بہت جانا مزا آنے والا تو جب یہ شروع کرتا ہے چل پڑے ہیں کتانات کو سبے چائی ویدھی اب مٹی میں سن چکے ہیں بڑا اوپر سے نیچے دارے ایسا آلو کا پناٹھا ہوتا ہے نا دھول جانا لیا سبیت پانی جانایا تھا ایک گھنٹے میں دھول جانا لیا بیٹ پکوڑا بھی آگیا کیا بہت کیا بات ہے میرے سن بھی سانچ جانا ہو کیا بات یہ بات ہے تو بیٹ پکوڑا کھا کے نکلتے ہیں دوستو اب کے دانات کے لیے سبے سے بس بیٹ پکوڑا کھایا ہے ابھی تو بہت جانا ہے پھر سے اندھیرہ ہو گیا گائیس اب تو لگتا ہے دوبارہ سے کئی ہوتل لینا پڑے گا اب آس پاس دیکھتا ہے کوئی ہوتل ملتا ہے تو پورا جنگل کا سنسان رستا ہے چلو یار آخر کار 11 بج گئے اور پہوچ گئے ہیں اپنے کمرے میں کمرہ دیتا ہے آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہوچھنے تو آج چھوڑا ہے ایسا لگ رہا ہے موہ میں میک اپ ہوگی میک اپ دھول کا ایسا لگ رہا ہے آنڈی بول بھی نہیں با رہا ہے دھولی دھول بھائیسا مجھے سیسے مہ آدمی پہسان بھی نہیں آرہا تھا ایسا لگ رہا تھا صحیح بات ہے چلو یار اب دھانے کا من تو کر رہا ہے لیکن دھانے نہیں جاتا کل تو بھین آگے نکلیں گے تو بس آل رائٹ دوستو تو یہ ہے دے تھری اور اب ہم نکل رہا ہے ساڑھے تین نھنٹا دیھا رہا ہے مجھے پتہ اس سے جا دے ہی ہے بہت سا مورا سندر ابھی رک گئے ہیں چائے پانے کے لئے اپنے نکلتے ہیں کیزانہت میں جائیں گے جائیں گے گیسے تنا بیک کون جا گیا مہاری اوپر کے ہیں یہ بیک دینا پڑے گا رسکر بھائی کہیں گے یہ بھائی تو کہہ رہا ہے کہ ٹوکری میں جائیں گے کچار تو کننے نہیں ہو ان کی دوچزہ تھا آج تو دوستو ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے سوچ رہے ہیں کہ سدھے مندیر پہنچنے کے بعد ہی کھائیں گے اب تو کھانا کھلا تو ہم لوگ چوپٹا سے تھوڑا پہلے رک گئے تھے کیونکہ پورا جنگل کا رستہ ہے اور ہم ایسا بلکل نہیں چاہتے تھے کہ رات کو چدھ جلتے کوئی اینیمل ہمارے پر اٹیک کردے اب تو ویسے ہم لوگ کدانات پہنچنے والے ہیں تیم گھنٹہ اور بائی چھلانی ہوگی سب پریسان ہوگئے مہرہ جی پریسان ہوگئے ہیں جاڑا بہت ہوگی ہے اب بائی نہیں چلا پا رہے ہیں دوستو گیس کرو بھی ہم لوگ کہا پہنچ گئے اب ہی ہم لوگ پہوج گیا ہے ٹنگنات جہاں ہم پچھلے بار گئے تھے ہم تو آف سیزن میں آئے تھے تو کتنی کم بھیڑ تھے ابھی تو دیکھو بے حساب لوگ آئے بھائے نہیں ڈھرایا ہے بائیک میں نہیں ڈھرا کے لانا روپا رستہ دوگا یہاں گا بائیک میں کیسے ہو بائے گا پچھوڑا کا پاپڑ بن جا رہا ہے پاپڑ پاپڑ بن جا رہا ہے پاپڑ پاپڑ بن جا رہا ہے بہت ہو لالگ ہو رہی ہے ایسا آلو کا پاپڑا ہوتا ہے نو آنا ہے تو گاڑی میں آنا ہے بہت ہاں گا ہلیپاپٹر بھی سامنے سے ہی ہوڑا ہے ہلیپاپٹر دیکھتے ہیں بزا آ رہا ہے جسے اوکے تو گاڑی ہم لوگ فائنلی پہنچ دو گئے ہیں اور یہ پورے ٹریپ میں بائیک لانے کا صرف ایک فائدہ مجھے دکھا ہے وہ یہ ٹریفک کدنات پہ اتنا لمبا جام لگا ہے کلومیٹر کے حساب سے لیکن بائیک کی وجہ سے ہم لوگ آ رہا ہم سے سائٹ سے نکل جا رہا ہے جھٹ پر پہنچ جائیں گے لیٹس کو اور اب پہنچ گئے ہیں دوستو ہم لوگ پارکنگ میں ہیں یہاں پہ بائیک کے پارکنگ کرتا ہے سیکنڈ فلور پہ مل گئے گائز ہم کو پارکنگ اب یہاں کئی پر ہم کو گائز اپنے بائیک لگانی ہے اب جاگر بہنچ گئے دوستو کدنات اور اب پرک شروع ہونے والا ہے اور ورشہ شروع ہو گئی ہے زندگر میں اتنی گاڑیاں نہیں دیکھیا اور اگر ہم پہ آج بائیک نہیں ہوتی تب تو ہم کل تک ہی پہنچتے اتنا لمبا ٹریفک ہم کل تک ہوتی درکے آج پہ چلا ہوتی آج پہ چلا کہ اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں اب بہن سے برساتی میں پہ ہے یہاں دے رو سوٹ دے رو یہ تو چلو دے تو الگ 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 کلر کے دے رو لال چیئے میرے کو لال چیئے لال یہ ہے رید کرم ریل گاڑی میرے کو بھی نیلا ہی دے جاں یہاں تو سبھی ریڈ دے سب ریڈ دے جاں سب ریڈ دے جاں سب ریڈ دے جاں سب ریڈ دے جاں چار کے چار ریڈ دے جاں میرے کو بھی ریڈ دے جاں دم اڑیا سب ریڈ دے جاں سب ریڈ دے جاں اب یہاں سے 23 کلومیٹر ٹریک کرنا ہے چلو دوستو اب چلتے ہیں پیدل پیدل کے دارنات کو بہا حصہ کتنے سارے لوگ آیا یہاں پہ تو چلنے کی بھی جگہ نہیں ہو باری ہے چلتے ہوئے کسا ٹائم ہوگیا تمہارا ایک گھنٹہ چلتا ہوگا اندھا دھون چلگے ہیں ایک گھنٹے میں راستے کی سٹھی دکھایا ڈی کپڑوں کی سٹھی راستہ قائز اب بیلکل اچھا نہیں ہے اور ابھی ہم کچھ چلے ہی نہیں ہے ابھی تو بہت جانے ہیں اب جا کر دوستو اتنی دیر میں ہمارے پروت دکھنا شروع ہے اتنے دور ابھی ہم کو چل کے جانے ہیں ابھی ہم تین لوگ ہی چل رہے ہیں سیوانگ تو میرے کھال جا بہت بھی کیا ہوا درسنگر کے میزے کو آنے لگیا ہوگا ابھی ہمارے سار باپو جائے گا ابھی ہم کو چلتے ہوئے دوستو پورے دو ہنٹے ہو گئے لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جتنا اوپر جا رہے ہیں پہاڑ بھی اتنا ہوچا ہوتا جا رہے ہیں راستے پر کچھ سبسکرائبرز لوگ بھی ملے تھے جو وہیں لوگل کے تھے بہت اچھے لوگ تھے بڑا مزا آیا مل کر جتنا اوپر جا رہے ہیں راستہ اور اوپر ہوتے جا رہے ہیں ملیو اپٹر دیکھتے ہوئے چوکلیٹ کھا نہیں بڑتی ہے سوہے سے کچھ کھا نہیں گا چھوکلیٹ کھاں کے چلتے ہیں اور کپڑے ایسا ہوگے گھوڑے آنے ایسا کرتی ہیں دس والی چوکلیٹہ سایدھی چالیس کی ہے یہاں پر سب تو شام ہو گئی ہے گائز اور یہاں پر کچھ ڈھیر سارے گھر دکھ رہے ہیں ہر ٹائپ کے اب جا کے لگ رہا ہے چار گھنٹہ چڑھائی گھنڈے کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پھنچ گھنٹے paar ٹریک Fred تک رہا ہوجا ہے کہ ٹریک دیکھ رہے ہی stage 5 ھavoir دہنیا cuando мама ٹریک کر گیا اور 54 ھار بنا چلے ہیں اب تو ہماری پیر پیر لڑکڑا نہیں لگاya ملکھ رہا ہے تو نیرے اسی تکھرا ہوگیا اسے تکھرا ہوگی لیکن سامنے ہی کتانات مندیر ہے اور ساری دھکان گایا ہو گیا دل گارڈن 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 ہو گیا دیکھ کے تو مزا آگیا ہے مطوری محنت اب لگ رہا ہے کہ ہاں رنگ لا گئی اور کھانے کا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک کلو کریلا دکھا تو وہ بھی کھا جاؤں گا ایسی بھوک لگ رہی ہے لاکھوں لوگوں کی تدات میں لوگ آئے ہوئے ہیں لگتری رہا گائز کہ آج ہمارا نمبر آئے گا اندر جانے گا بہت شور سے بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھاتے ہیں رات پر ہی ہیں کھڑے ہی رہنا ہے آج تو اور پھر دیکھتے ہیں درسان اگر ہو جائے تو مزا ہے مزا آ گیا سکون مل گیا ہے جگہ ہے چڑھائی میں آنے وقت ایسا لگا تھا کہ ہوں گا جیسے یہاں پہنچے رات کو تو بہت ہی زیادہ ڈھنڈا ہونے لگیا دوستو ابھی آگئے ہیں دوستو بھانا کھانے کے لئے چاڑا ایسا ہو رہا خطرناک جاڑا ہو رہا خطرناک استطیق ہو گئی جون کے ہمیں چلنا ہے آدمی پریشان ایسے روپے کی خال ہے ایسے روپے کی خال ہے ایسے روپے کی خال ہے کھانے کے لئے کھانے کے لئے جو 5G جلے ہیں ایسے روپے کی خال ہے میرے گھر میں تک نہیں آیا میرے شہر میں نہیں آیا 5G کھانے کے لئے جو 5G جلے ہیں مزے آگیا جو جلے ہیں دوستو بھوچان پاہنے تو ہو گیا لیکن کھل پی جم گئی ہے ممی کی بات مال لینہ چیئے بسے جیکیٹ وغیرہ سب کچھ ہے لیکن وہ سب نیچا ہم روڈ میں چھوڑ گیا آگئے ہیں ٹوپی وغیرہ اب دونتے ٹوپی وغیرہ پھر گھریتے ہیں تین ہی مجھے تا رکھنے اب یہ سب نو ہی بجائے ہیں آو یار کلپی بن گئے ہیں دوستو یار اتنی رات خوئی اپنے ایک بھائی مل گئے ہیں اور تھنڈے کا تھوڑا جگاڑ ہو گیا ہے کیمپ میں کل رات بارہ بجے انسٹاگرام میں لائب گئے تھے مجھے بچے مجھے تھے میں نے کہا اسی دالتا ہوں میں نے کہا کہ میں کل رات کی بارہ بجے اور بھائی نے دیکھی بھی تھی تینکی سو مچ لگے جی ابھی گئے جی انہوں نے ہماری وغیستہ کر لیکے بیٹھنے کی بہا ہے کمبل ہوں سب کچھ ہے بہا ہے بہا ہے بھائی آپ نے پیشانا گز مجھے اتنی رات کو بہا ہے میں نے آواز پیشان لیتی بہا ہے بہا ہے بہا ہے چاروں لوگ چھوٹے سے کیم میں گوز گئے ہیں ہمیں کمبل ہوں سب کچھ ہے مزا آگیا بہا ہے لگ نہیں رہا تکی رات کو اتنا ہم تین میں تاہر رکھ پائیں گے نو بجے حالت خلاب ہو تو ابھی ایسی جا رہے تھے تو رست میں بھائی مل گئے تو انہوں نے کیمپ ایسی کروا جی ہمارا فریمہ ہی تو تھانکیو سو مچ بھائی اب بیٹ کرتے ہیں سبح چار وجہ سے درشن ہوتا ہے بہاں پہ سبح چار وجہ سے درشن ہوتا ہے بہاں پہ تھوڑا بہت جھپکیا اگر ٹھنڈا ہو بہار بھائی بھائی بہنی جا رہے ہو اب یہ کھول دیا ہے لیکن اب بہار کیسے جائے جائے چلو بھائی چلو 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 دوستو وہ بھی ساڑھی تین بچ گئے ہیں سبح کے پہنچ گئے ہیں اب تو اسے کھنڈا کم لگ رہا ہے اب لائن پہ لگتے ہیں دیکھتے ہیں پانچھے بجے تک نمبر دو آئی جائے گا رات سے پوری صبح ہونے تک دیکھ لیا آستو گائی اندر درشن ہو گئے ہیں اندر درشن ہو گئے ہیں اب باقی جو اور بھی مندر ہیں یہاں پہ ان کو بھی تھوڑا چل کر ایکسپلور کر لیتے ہیں دوستو یہ جو بڑا سا پتھر آپ لوگ دیکھ رو ہونا دوستو 2013 میں آیا تھا قیدرنات میں بہت بھائنک پریلے تو مندر کے علاوہ سب کچھ بھہ گیا تھا یہ بڑا سا پتھر بھہ کے ٹھیک مندر کے سامنے رک گیا اور سارا پانی کا فلو اس نے کار دیا تھا بس تبی سے اس پتھر کے بھی پوجہ ہونا شروع ہو گئی چلیے اب چلتے ہیں سنکرہ شاری جی کی ایک نئی مورتی یہاں پہ ستابد ہوئی ہے اس کو دیکھنے چلتے ہیں یہ مورتی انڈرگراؤنڈ بنا رکھی ہے گراؤنڈ اگل سے کافی نیچے قیدانات مندر سے تھوڑی ہی بغل پہ بیرو مندر بھی ہے اس کو چل کر بھی ایک بار دیکھ لیتا ہے موسیقی تو وہاں پہنچے ہیں بیرو مندر دیکھو یہاں پہ ایک بیرو مندر ہے اور ٹھیک اس کے نیچے وہاں پہ ہے گراؤنڈ کا مندر موسیقی جو ہمارے سبسکرائبر ملے ہیں یوگی بھائی وہ اسی ہی ہیلی پیڈ میں کام کرتے ہیں وہ باتا رہے تھے کی سات منٹ میں پہچا جیتا ہے وہ گیدانات دھام سات منٹ اور لوگوں کو لگ جا رہے چھے چھے گھنٹیں آنے میں پیدا تھوڑے دیرہ ہیلی کوپٹر درسن بھی کرتا ہوں مزہ آتا دیکھنے میں پاس جا کے موسیقی ایک ہیلی کوپٹر سے دیکھ رہا ہوں کتنی جھڑ جمع ہو گئی ہے تو پھر چلیو دوستو کہہو نا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اب چلتے ہیں سیدھے اپنے گھر کو یہاں سے جانے کا من تو نہیں کر رہا ہے ابھی بر جانا بھی ضروری ہے کافی مزدار ٹرپ تھا کافی مزا ہے یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے نیچے نے کمنٹ کر کے ایسی چلزین پتانا اور ایک ویڈی بسر آئے تو ویڈیو کو لایک کریں چینل کو سبسکرائب کریں باستے 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 بھرسا ہو گئی دوستہ مجھے ان پنچھ پچ دن کے ٹریپ میں باریس تھے ہموں ہی کھلیڈ گھر پہنچ کے باستے ہیں موسیقی